بسم اللہ الرحمن الرحیم موور تنکنگ ہم کریں یا کسی چیز کی ایکسائٹمنٹ ہو تو ہمیں نین نہیں آتی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے دوستو میں ڈپریشن اور انزائٹی سے الحمدللہ کافی حد تک باہر آ چکا ہوا ہوں لیکن لیکن ابھی ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنس ہوا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میرے ایک دوست جس سے میں نے پیسے لینے تھے میں کافی دیر سے اسے پیسے مانگ رہا تھا یار میرے پیسے واپس کر دو مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے لیکن وہ ہر دن وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ٹوپی ڈراما کر رہا تھا کنزیکٹیولی بہانے 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 ابھی چار دن پہلے ہماری فیس بک پہ مو ماری ہو پڑی میں نے اسے بہت برا بلا کہہ دیا اور اس نے بھی مجھے برا بلا کہہ دیا اب اس نے گالیوں کی شروعات کر دی میں نے بھی گالیوں پکنے شروع کر دی ہم دونوں نے بہت زیادہ لڑائی کو بڑھا دیا اب اس نے کہا جی میں نہیں پیسے دیتا تمہیں یہ ہے وہ ہے میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تم مجھے نہیں پیسے دو گے میں تم سے پیسے نکلوا لوں گا ہماری بڑی زیادہ بات آگے نکل گئی لیکن پھر اس طرح ہوا کہ کچھ دیر بعد میں نے اسے کال کی ہم دونوں نے بات کی اور ہم میں صلاح صفائی ہو گئی تو پیسے جو تھے وہ تھوڑے بہتے اس نے پیسے دے دیئے اب دوستو چونکہ آپ بھی جانتے ہیں جو لوگ بھی آور تھنکنگ کا شکار ہیں جو لوگ بھی آور ایکسائٹمنٹ کا شکار ہیں انسیڈنس گزر چکا ہو یا انسیڈنس ہونے والا ہو اس کو لے کے ہم لوگ بہت سوچتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن میں نے ایسا کیا کیا کہ انسیڈنس گزر گیا لیکن میں نے اس انسیڈنس کو نہیں سوچا مجھے غصہ آیا تھا بہت زیادہ غصہ تھا انسیڈنس کے بعد بھی مجھے غصہ رہا لیکن اس غصے میں بھی میں نے خود کو قابو کر لیا اور میں بڑی سکون کی نیند سویا میں نے ایسا کیا کیا دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ اپنا ایک تنکنگ روم ڈیزائن کرے یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ کرے گا اپنے ہر میٹر کو وہاں جا کے ڈیل کریں کوئی خطرہ کوئی فیئر ہے اس میں جا کے ایکچول میں اس کو ڈیل کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ خطرہ ہے کہ یا میں سوچ رہا ہوں بلی می آپ جب سوچ رہے ہوں گے محض آپ کا خیال ہوگا ایکچول میں تو نائنٹی نائن پرسن خطرے ہوتے ہی نہیں ہیں بیجا خوف فوبیا یہ سب ہماری اپنی ہی کرییشنز ہوتی ہیں جن میں ہم علشتے رہتے ہیں میں اپنے روم میں گیا میں نے بیٹھا میں نے لانگ بریتنگ کی مجھے اس کی بڑی باتیں بری لگیں میں نے ان سب باتوں کو یاد کیا ان سب باتوں کو ویولائز کیا عالدوں کے ہماری بہت پرانی دوستی تھی بہت سی چیزیں تھی مجھے بہت سی پیسے بھی کٹ آف کرنے پڑے چھوڑنے پڑے مجھے بہت سی چیزیں یاد آئیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا کچھ اچھا کیا تھا لیکن انسان ہے انسانی فطرت ہے انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کا سوچے وہ صرف اپنے بینیفٹ کا سوچے آپ کتنے خوش ہیں اس چیز سے کسی کو کوئی خوشی نہیں ملتی آپ سے کوئی دوسرا کتنا خوش ہے اس چیز سے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں میں نے پوری چیزوں کو ویولائز کیا اس کی ویولائزیشن کے بعد میں نے اس سے معافی مانگی اس نے مجھ سے معافی مانگی ہم دونوں گلے ملے اور میں نے معاملے کو ختم کر دیا یہ سب میں نے تھوارٹس کو ویولائز کیا ٹھیک ہے اور میں نے تیسری چیز کی ای فتی ان تین چیزوں کی مدد سے میرا یہ سارا معاملہ سوٹ اوٹ ہو گیا تو دوستو آپ بھی ان تین چیزوں پہ عمل کریں پہلی چیز لوگ بیٹنگ دوسری چیز ویولائزیشن تیسری چیز ای 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 کی تکنیک لگائیں آپ اس کو اپنے ای 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 موشن کو اپنے آپ سے الگ کر دیں پھر دیکھیں انشاءاللہ والہ عزیز چیزیں کرنے کے بعد میرا ذہن ٹوٹلی ریلیکس ہو گیا مجھے جو غصہ تھا جو باتیں اس کی بری لگی میں نے سب معاف کر دی میں نے سب اگنور کر دی اس کے بعد مجھے کمال کی رین آئی تو دوستو آپ بھی اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے آپ سمجھ تو یار اس نے غلط کیا ہے میرے ساتھ آپ اپنے آپ کے ساتھ غلط نہ کریں ویولائزیشنز کریں اسے معاف کر دیں خود کو بھی معاف کر لیں لانگ بریتنگ آپ کی لازمن ہو پھر دیکھیں کیا جادو ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو دوستو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ